دوسہ کے منڈاور میں بجری مافیا کے خلاف کارروائی کرنے پہنچی کھنج بے بھاگ کی ٹیم میں شامل بورڈر ہومگارڈ بھگوان سنگھ راج پوت پر بجری مافیا نے حملہ کر دیا جس کے چلتے ہیں بورڈر ہومگارڈ گمبی روپ سے گھائل ہو گیا کاجرہی گھائل ہومگارڈ کو منڈاور اسپتال میں بھرتی کروایا گیا جہاں پر پراتھمک علاج کے بعد دوسہ کے لیے اسے ریفر کر دیا گیا توسہ میں ڈاکٹرز نے اسے جانچا اور بھگوان سنگھ راج پوت کو مرت گھوشت کر دیا گھٹنا کی سوچنا پر کلیکٹر پیوش سماریا زلہ اسپتال پہنچے پورے گھٹنا کرم کی انہوں نے جانکاری لی ہے کلیکٹر نے اس معاملے میں گمبیرتہ دکھاتے ہوئے اتدکال ایف آئی آر کر آروپیوں کی گرفتاری کے نردیش بھی دیئے ہیں لیکن زی میڈیا بھی کچھ سوال پوچھتا ہے اس پورے معاملے کو دیکھتے ہوئے اس پورے گھٹنا کرم کو دیکھتے ہوئے سوال یہ کہ بجری مافیا پر سخت کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہے سوال نمبر دو آخر بجری مافیا کو سنرکشن کون دے رہا ہے یہ بہت اہم سوال بجری مافیا اب تک کیوں گرفتار نہیں ہوا اس کے علاوہ بجری مافیا کو فائرنگ کا لائسنس آخر کیسے ملا کیا بجری مافیا کسی کی جان لے سکتے ہیں کیا ان کو یہ چھوٹ ہے اور اگر نہیں ہے تو اس طریقے کی جو بارداتے ہیں یا اس طریقے کا جو گھٹنا کرم ہے وہ آخر ہوتا کیوں ہے ہاں پہ کاروائی کر رہی تھی تو تین ٹرولیں انہوں نے پکڑے اور ان کو ضبط کر کے لائے تھے تو بھگوان سنگھ نامک ہونگاٹ جی تھی جو ساتھ میں تھے ان کے اوپر حملہ کیا لوکل ستھانے لوگوں نے اور اسی دوران میں ابھی یہاں پہ ڈسٹرکٹ ہسپیٹل دوسہ لائے گئے آفٹر انجریز یہاں پہ ابھی ڈسٹرکٹ ہسپیٹل نے ان کو امرت گھوشید کیا ہوا ہے تو آگے کی کاروائی ہم کر رہے ہیں اور پولیس اس میں لگاتار دبش دے رہی ہے اپنے ایریا میں تھانوں میں